افغانستان دیا لیکن دیشوں میں افغانستان میں طالبان کی سرگار کو مانیتا دینی کو لیکر تھوڑی الگ الگ رائے اور الگ الگ ماحول ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں کون مانیتا دینی کے پکش میں ہے کون نہیں نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تک قطر کی بات ہے قابل ائرپورٹ پر ایک قطر کا ایرٹ کرافٹ ہوترا پتایا گیا ہے کہ اس ویمان میں ٹیکنیکل ٹیم تھی یہ ٹیم ائرپورٹ پر پھر سے ویمان کی پریچالنج شروع کرنے سے جڑے کاموں کو لے کر چرچہ کرے گی قطر میں ہی طالبان کا رائے گی تک مکھیالے ہے یہی وہ دیش ہے قطر جس نے طالبان کو پہلی بار دنیا سے سمپرگ کرنے کے لیے اپنے دیش میں جگہ دی تھی اور اتنا ہی نہیں قطر کے سیوگ جی طالبان کا افغان سرگار اور امریکہ کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھاتا اور باتچیت ہو سکی تھی قطر اگر سمرتن کرنا بند کر دے تو طالبان کا انتر راشتر پرباب کافی کم ہو سکتا ہے ٹرکی ٹرکی کے راشتبتی طیب ایردوگن اس سمیے پوری دنیا میں اسلامی دیشوں کے نیتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایردوگن بھی سنی مسلمان ہیں اور ٹالبان بھی سنی مسلمان حالانکہ کابول ایر بورٹ پر ٹرکی کے سینہ کی تناتی کو لے کر افغانستان میں ٹالبان بھڑکا ہوا تھا ٹالبان نے کئی بار ٹرکی کو انجام بھگرنے کی دمکی بھی دی تھی تو ادھر طیب ایردوگن اپنے ہم دم پاکستان کے پردان منطری امران خان کے ذریعے ٹالبان کو سادنے میں لگاتار جٹے ہوئے ہیں تو صاف ہے ٹرکی کے دل میں ٹالبان کے لیے جگہ چین ٹالبان کے پروکتہ زبیہ الدین مجاہد نے چین کو اپنا سب سے بڑا دوست اور ساتھی بتا دیا بربادی کی کگار پر کھڑے افغانستان کو پھر کھڑا کرنے کے ذمہ داری ٹالبان چین کو سانپ سکتا ہے اس بارے میں ٹالبان کی پروکتہ نے کہا کہ چین ہمارا سب سے مہتفول ساتھی رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سنہرہ موقع ہونے جا رہا ہے چین ہمارے دیش میں نویش کر کے ہمارے دیش کو بھر سے کھڑا کر دے گا افغانستان کے پاس بڑی تعداد میں کوپر مائنس ہیں ایسے میں چین اگر انہیں بھر سے زکریہ کر دے اور سمیہ کے لحاظ سے موڈرن بنا دے تو یہ دیش کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا اب آنے والے دنوں میں چین اور ٹالبان کی ایک ایسی ساجداری دیکھنے والی ہے ہمیں جس کارن سے بھارت کی مسئبت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے دراصل ایک طرف تالبان چین سے مدد کی آس لگائے بیٹھا ہے تو دوسری طرف وہ چین کے ہر اس پروجیکٹ کا سمردن کر رہا ہے جس کا بھارت کھل کر ویروت کرتا ہے پاکستان پشیلی دیشوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے تالبان کے ساتھ سنبند ہیں لیکن اسلام آباد ان عروف کو خارج کرتا رہا ہے لیکن پاکستان تب بے پردہ ہو گیا جب کابل پر تالبان کے قبضے کے بعد پردہان منطری عمران خان نے کہا کہ افغانوں نے غلامی کی بیڑیوں کو توڑ دیا ہے تالبان افغانستان میں سرکار گٹھن کی پرکریا میں جٹا ہوا ہے اور لگاتار بیٹھ کے کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ ان بیٹھکوں میں کچھ پاکستانی عدیگاری بھی شامل ہیں اسلام آباد میں دیش منطرالہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ایک سماویشی رائیگنی تک سمجھاتا چاہتا ہے تاکہ اس اکشتر میں اصطرتہ اور امن شانتی بحال ہو سکے لیکن پاکستان میں یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں اس کی بھومی کا مہتپون ہے تو وہیں انیس سو چینوے کا طالبان ہویا دوہزار اکیس کا پاکستان کے سینہ اور خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ اس کے سنبند ہمیشہ سے ہی مضبوط رہے ہیں اور اب تو آئی ایس آئی کے پرمک حامد جو ہیں وہ افغانستان پہنچ بھی چکے ہیں سعودی عرب اسلامی دنیا کا سب سے شکتشالی دیش سعودی عرب وہابی وچاردھارہ کا بہت بڑا سمرتھک ہے حالانکہ افغانستان کو لے کر اس دیش نے ابھی تک اپنی رائے صاف نہیں کیا اور چھپی سادھی ہوئی ہے ابھی تک سعودی عرب اپنے دوست پاکستان کے ساہیتہ سے ہی طالبان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب قطر کی راجدھانی دوہا میں افغان شاندی وارتہ شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک سعودی عرب دوری بنائے ہوئے ہیں حالانکہ انیس سو اسی کے دشتر میں سعودی عرب نے سوویت یونین کے وردھو اس سمیں افغان مجاہدینوں کی کھل کر مدد کی روس کابل میں روس کے راجدود دمیتری زرنوف نے طالبان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے صرف چوبیس گھنٹوں میں کابل کو اشرف غنی کے شاسن کال کی تلنا میں زیادہ سرکشت بنا دیا انہوں نے کہا کہ موجودہ سمیں میں استتیش شاند اور پہلے سے زیادہ اچھی ہے غنی کے شاسن کال میں وکاس کنا کے برابر تھا اور اب ویوسطہ اپنے چرم پر تھی انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کے شاسن میں لوگوں نے امید کھو دی تھی لیکن طالبان کے شاسن کے صرف چوبیس گھنٹے بتاتے ہیں کہ آگے سب کچھ اچھا ہوگا